دریائے جہلم میں ہر سال جو ہے وہ سلاوی صورتحال پیدا ہوتی ہے اور اس وار جو ہے وہ پانی کی سطح بلند ہوئی لیکن زلے انتظامیہ جو ہے وہ متحرک ہے اسسٹنٹ کمیشنر ہمارے ساتھ خضر صاحب موجود ہیں جو خود جگہ 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 جا کر جائزہ لے رہے ہیں اور اس وقت ہیڈ ترمو پر پانی کی جو آمد ہے وہ انتالیس دار کیوں سے کہے ہمارے ساتھ اسسٹنٹ کمیشنر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں سر بتائیں کیا صورتحال ہے جائزہ بھی آپ کی جانب سے لیا ج جا رہا ہے مختلف علاقوں میں جا کر جی یہ دریائے جہلم جو ہے اوور فلو ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمارے جو دریائی بیلٹ کے موزاجات ہیں وہ زیر آب آئے ہیں اس میں جو ہے پسنوں کو جو ہے نا وہ تھوڑا نقصان پہنچا ہے جس میں ہماری پارڈر کروپس شامل ہیں اور اس کے علاوہ آبادیاں جو ہیں وہ فیلحال محفوظ ہیں اس میں کسی قسم کا پرابلم نہیں ہے اس والے سے ڈیپری کمیشنر جنگ صاحب کی حدایت پہ ہم نے علاقوں کا وزٹ بھی کیا ہے آج بھی ہم و دیپارٹمنٹ جو ہیں وہ ہائی لرٹ ہیں اس میں ون ون ٹو ٹو ہے ہیلٹ دیپارٹمنٹ ہے اگر خدا نہ خواستہ سٹیویشن جو ہے وہ مزید اگریفیٹ ہوتی ہے تو ہم اس سے نبتنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں اس وقت ہم موجود ہیں ہیڈ تیرمو کے مقام پر اور یہاں سے بائیس زار کیوسک جو ہے وہ اس دریائے جیلہ میں پانی کا اخراج ہے تمام متلکہ محکمے جو ہیں وہ متحارک ہیں وزٹ بھی کیے جا رہے ہیں اور اگر پانی کے سطح میں مزید بلند ہوتی ہے تو پھ اہلے بلند ہوئی تھی انچاس ہزار کیوسک جو ہے پانی کیامت تھی اب اس میں کمی آئی ہے اور مزید جو ہے وہ کمی آئے گی اور اگر بات کریں یہاں پر نقصان کی تو جو فصلیں جو ہیں متاثر ہوئی ہیں اس حوالے سے محکمہ زراد کا عملہ جو ہے وہ جا رہا ہے اور وہ جائزہ لے رہا ہے میں اس وقت موجود ہوں جھنگی تحصیل اٹھارہ ہزاری میں دریائے جہلہ میں پانی سطح بلند ہونے سے جو ہے وہ بیس سے زائد دہات متاثر ہوئے ہیں زلین تضامیہ بھی متحارک ہو گئی ہے جائزہ لیا جا رہا ہے لما با لما جو صورتحال اس کے مونیٹر بھی کیا جا رہا ہے کسان کیا کہتے ہیں کسانوں کے ساتھ اس وقت ہم موجود ہیں وہ کافی پریشان ہیں یہاں کے جو مکین ہیں اچھا آپ مجھے بتائیں کہ پانی کتنے علاقوں میں داخل ہوا ہے تقریباً بیس سے زیادہ دہت زیرے آب آ چکے ہیں اور فصلیں تباہ ہو چکی ہیں زمینی رابطہ منکتہ ہے مالی نقصان ہے بہت پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں ہم لوگ اچھا یہ کہہ رہے ہیں جی یہاں پر زمینی رابطہ بھی منکتے ہیں اور یہاں پر کافی جو ہے پریشانی کا سامنا ہے انہیں ان سے مزید بات کرتے ہیں اچھا مجھے بتائیں کہ یہ کیا ہر سال اسی طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے جی ہر سال اسی طرح پانی آتا ہے یہاں پر اچھا تو مجھے یہ بتایا کہ یہ جو فصلیں جہاں پانی داخل ہوا ہے کیا یہ متاثر ہوں گی مکمل طور پر یہ جو کاشت فصلیں ہیں یہ مکمل طور پر ختم ہو جائیں گی اگر انتظامیاں ساتھ دے پانی کا اخراج کیا جائے تو یہ فصلیں بات جاتی ہیں نقصان ہو جاتا لیکن بات جاتی ہیں اگر انتظامیاں تعاون نہ کرے تو یہ فصلیں پانی کھڑا رہا تھا اور تباہ ہو جاتی ہیں اچھا یہاں پہ میں بتا چلوں کہ پہلے سے جو صورتحال جو پہلے پانی کا جو فلو تھا کافی زیادہ تھا اب پانی کی سطح میں تھوڑی کمی آ رہی ہے اور اس حوالے سے جو نقاصی کا جو نظام ہے ہیڈ تریمو پہ اسے بہتر جو ہے وہ کیا گیا ہے اور یہاں پر لمحہ با لمحہ جو صورتحال ہے اسے مانیٹر بھی کیا جا رہا ہے یہاں پر اسسٹنٹ کمیشنر جو ہیں وہ یہاں پر اب سکس جنرمو پہلے یہاں پر خزر منج جو ہیں وہ یہاں پر پہنچے انہوں نے بھی یہاں پر جائزہ لیا یہاں پر ریونیو اور میکمہ انہار کاملہ بھی یہاں پر جائزہ لے رہا ہے کہ کتنا نقصان یہاں پر ہوا ہے تو یہ ساری صورتحال جو ہے وہ مانیٹر کی جا رہی ہے